بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر شہبانو آج بات کریں گے جی ڈائیبیٹیز کی ایک ایسی ایکسرسائز کے اوپر شاید جس کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کیا گیا بہت ہی دکت کا سامنا ہے خاص طور پر پری ڈائیبیٹیز یا ڈائیبیٹیز کے لوگوں کو کہ انہیں ہر وقت دھرائے جاتا ہے کہ جی یہ ادویات کھالو اور یہ دمائنہ کھاؤ یہ یہ ادویات لے لو اور یہ 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 کچھ آپ نے کھانا نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کھانا ہے وہ اتنا سارا ایک شاپنگ بیگ آ جائے گا میڈیسنز کا آپ نے وہ کھانا ہے تو آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی ایک اتنی اچھی ایکسرسائز کہ جو میں نے خود بھی اس کو سٹیڈی کیا اس کے اوپر پیپرز ریسرچ پیپرز سٹیڈی کیا ہیں دنیا میں جہاں جہاں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ میں نے سٹیڈی کیا میں نے اپنے پیشنٹس کو یہ اپلائے کر با رہی ہوں اور ریزرچ بھی بہت اچھے مل رہے ہیں میں ایک بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دینے لگی ہوں کہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک مریضوں کو کبھی بھی مرض سے نجات دلانے کے اوپر کام نہیں کیا جاتا ہمیشہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری دمائیں ہیں تم بیمار ہو تم نے یہ کرنا ہے تمہیں ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے تم نے یہ یہ نہیں کھانا ہے لیکن آپ جب جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں جس محول میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کو تھوڑا تھوڑا سب کچھ کھانا پڑتا ہے میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہی بتا چکی ہوں کہ اگر آپ اتدال میں رکھ کے کھائیں گے اتنا کھائیں گے جتنا آپ کے پام پہ آ جائے پام رول تو آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے پری ڈائیبیٹیز ہو یا ڈائیبیٹیز ہو اس ایکسسائز کے ساتھ 30 ڈیز چیلنج ہے آپ اس کو کر کے دیکھیں اور آپ نے پھر مجھے اس کو بتانا بھی ہوگا ڈائیبیٹیز کے بارے میں اب مجھے آپ سب کو پتہ ہے کہ گلوکوز بنتی ہے جو خوراک آپ کھاتے ہیں اور انسولین کیا کرتا ہے کہ پھر انسولین بنتی ہے اور وہ سیلز کی طرف اس کو پش کرتی ہے کیونکہ ہمارے جو جسم کے سیلز ہوتے ہیں اس کو گلوکوز شاہی ہوتی ہے انرجی گلوکوز سے وہ انرجی حاصل کرتے ہیں ہمارے سیلز اب انلکی لی ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ چالیس منٹ چل لیں ایک گھنٹہ چل لیں چالیس منٹ ایک گھنٹہ چلنے کے بعد ریزلٹ کیا نکلتا ہے کچھ بھی نہیں ڈائیبیٹیز بڑھتی چلے جاتی ہے کھانے میں احتیاط نہیں ہوتی اگر آپ کھانے میں احتیاط پروپورشنز آف یور ڈائیٹ سیلیکشن آف یور ڈائیٹ اور ہاو آفن فریکونسی یہ میرے ایک ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے 3 رولز دیا ہیں ڈائیبیٹیز والوں کے لئے اور ساتھ میں یہ ایکسرسائز اس کے بارے میں آپ ذکر کرنے لگی ہوں اگر آپ یہ فالو کرتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتے ہوں کہ 30 ڈیز کے اندر اندر آپ کی ڈائیبیٹیز جوہاں ریورس ہونا شروع ہو جائے گی اس ایکسرسائز کو کہتے ہیں جی انٹی گریوٹی ایکسرسائزز انٹی گریوٹی ایکسرسائزز کیا ہوتی ہیں انٹی گریوٹی ایکسرسائز ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کے لئے کیوں ضروری ہے وہ اس لئے ضروری ہے کہ جب آپ نے خوراک کھا لی آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ایک گھنٹہ 45 منٹ کے بعد گلوکوز بنی اور وہ گلوکوز ایک گھنٹہ 45 منٹ کے بعد آپ کے بلڈ میں اب شامل ہونا شروع ہو گئی تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایکسرسائز ایک گھنٹہ 45 منٹ کے بعد آپ نے یہ انٹی گریوٹی ایکسرسائز کرنی ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی سن لیں وجہ یہ ہے کہ آپ کے مسلز کو گلوکوز شاہی ہوتا ہے اور یہ گلوکوز جب آپ اپنے بڑے مسلز یعنی کے لیگز بڑے مسلز جتنے ہوں گے ان کو اتنی ہی گلوکوز شاہی ہوتی ہے تو اپنے بڑے مسلز کو جب آپ ایکسرسائز میں لائیں گے تو وہ جتنی بھی آپ نے خوراک کھائی ہے وہ آپ کی میٹابولائز ہو جائے گی اور انسولین ان کو پش کرے گا کیونکہ اس وقت سیلز مانگ رہے ہیں گلوکوز فور انرجی تو اس میں بڑے مسلز آ جاتے ہیں جی آپ کے ٹانگیں اور آپ کا یہ ہپ والا پورشن آپ کا یہ جو بیک والا پورشن اس میں کیا کر رہے ہیں آپ کیا ووک کر رہے ہیں ووک تو آپ گریوٹی کے اس کے اوپر ہی کر رہے ہیں یعنی آپ ایک سیدھی اس کے اوپر کر رہے ہیں ووک سے نہیں ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے انٹی گریوٹی ایکسرسائز میں کہ جب آپ کے بڑے مسلز کو گلوکوز اس وقت چاہیے تاکہ وہ برن ہو جائے جو آپ نے کھایا ہے آپ نے ایک گھنٹہ پہ انتالیس منٹ کے بعد سٹیپس چڑھنے ہیں سیڈھیوں کے اور یہ آپ نے پہلے دن پانچ منٹ کرنا ہے اگلے دن آپ نے چھ منٹ کرنا ہے جتنے سٹیپ آپ چڑھ سکیں اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے پھر دوبارہ چڑھنا ہے پھر واپس آنا ہے اینڈ میں بتاؤں گی کہ کن لوگوں نے یہ ایکسرسائز نہیں کرنی اور کس کس نے کرنی ہے پھر ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ کے بعد آپ اپنی جب شگر چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شگر نورمل ہوگی اور ویسے اگر آپ نورمل ہی دیکھیں گے تو آپ کی شگر بڑی ہوئی ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد کھانے میں جو بھی کچھ آپ لیتے ہیں روٹی سائلڈ یا جو بھی رائی سپائس آپ نے لیے ہوتے ہیں تو یہ بات ہوگی اچھا دوسری ایک اور بار ڈسکس میں کرنا چاہوں گے آج کہ فاسٹنگ گلوکوز تو سب لوگ کرواتے ہیں فاسٹنگ گلوکوز کروا لیں جی صبح آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کے بعد کی جو شگر ہے وہ فاسٹنگ گلوکوز کہلاتی ہے کبھی کسی نے فاسٹنگ انسولین کروای اس کو میں نے خود observe کیا پھر میں نے اس کو study کیا پھر میں نے لوگوں کے research papers پڑے تو میں نے آپ سے سوچا ڈسکس کروں کہ کبھی آپ نے فاسٹنگ انسولین کروای اب آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد فاسٹنگ انسولین کروا نی ہے فاسٹنگ انسولین کی جو standard value ہے that is 2 to 20 یعنی جب آپ صبح نہارمو والی انسولین چیک کروائیں تو 2 to 20 کے بیچ میں آنی چاہیے ideal جو ہے وہ 7 سے 8 کے درمیان ہے ٹھیک ہے لیکن بہت سے practitioners جو ہیں وہ اس کو 4 اور 5 اتنی آپ کی انسولین ہونی چاہیے صبح کے time it shows کہ آپ بالکل normal ہیں healthy ہیں لیکن اگر آپ کی انسولین فاسٹنگ میں زیادہ بنی ہوئی ہے it means آپ pre-diabetes یا insulin resistance کی فیز میں داخل ہو چکے ہیں اس چیز کے اوپر تھوڑا سا کام کریں کہ آپ کو جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ insulin resistance کی طرف آگئے ہیں 40 سال سے اوپر کہ جتنے لوگ ہیں وہ کبھی کبھار اپنی فاسٹنگ انسولین بھی کروا لیں تاکہ انسولین بن رہی ہے اور وہ پش کر رہی ہے سیلز کی طرف اور آپ کے سیلز جو ہے وہ اس کو سینس نہیں کر رہے اور آپ this is called insulin resistance یہ بات ہو گئی ایک گھنٹہ 45 منٹ کے بات آپ نے anti-gravity exercise کرنی ہے آپ نے fasting انسولین کروانی ہے اور اس کے لابہ یہ آپ کو بتا دوں کہ anti-gravity exercise یہ جو stairs چلنے والا ہے اس میں جن کو گھٹنوں کا problem ہے وہ نہیں کریں گے جن کو cardiovascular problem ہے heart کا کوئی issue ہے یا lungs کا کوئی issue ہے تو وہ نہیں کریں گے اس کے لئے three steps exercises میں آپ کو بتاتی ہوں آپ google پہ جائیں ڈاکٹر 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 یہ انڈین ڈاکٹر ہے اور یہ freedom from diabetes کے اوپر ان کا google پہ آپ جا کے لکھیں آپ کو بہت کچھ کام کی چیزیں اس میں سے ملیں گی اور میری ویڈیو سے بھی اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ آئے تو comment میں ضرور بتائیے گا یا اور آپ کا کوئی question ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب یہ three exercise upstairs نہیں چڑھ سکتے آپ کو کوئی issue ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے یہ جو آپ کے بازووں کے بڑے muscles ہیں پھر آپ نے ان کو حرکت ملانا یہ جو shoulders کے muscles ہیں اس کے لئے three steps ہیں کہ آپ نے ایسے بازو کو آگے کر لینا one two three اس کو آپ نے پانس سے چھ منٹ سات منٹ پھر دس منٹ پھر اسی طرح ان بازووں کو آگے کر گول سرکل میں اوپر یہ آپ گوگل پر ہے اور کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کس کس کو فائدہ ہوا اور اپنی ڈائٹ کو بھی تھوڑا سا منٹر کرنا ہے مجھے میسج میں آپ میں ضرور بتانا ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا آج کی ویڈیو تھی میری اس ٹاپک پر امید ہے کہ یہ سب کے لئے فائدہ ماند ہوگی شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ کا فائدہ ہو سکے اور چینل کو اگر سبسکرائب چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا Thank you very much